اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں شیئر کروں گی آلو بیگن کی بہت ہی مزے کی سبزی اور چاول کے آٹے کی روٹی بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتی ہے بلکل جس طرح گہوں کے آٹے کی روٹی رہتی نا سوفٹ بلکل اسی طرح سے اور آلو بیگن کی سبزی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سبزی میں نہ میں نے پیاز کا استعمال کیا ہے اور نادرک لہسن کا تو چلو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے روٹی کا ڈو بنا لیں گے میں نے اپنے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ون فورٹی اسپون کے برابر نمک ایک ٹیبل اسپون تیل جب اس کے اندر اُبال آنے لگے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ چاول کا آٹا ایک کپ چاول کے آٹے میں ڈیڑھ کپ پانی استعمال ہوگا اور جیسے ہم چاول کا آٹا ڈالیں گے یہ پورا پانی جو ہے سوک لے گا اور پھر ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب اسے ہم نیچے اتار لیتے ہیں اور اسے نا ڈھکے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تو جب تک چاول کا آٹا سیٹ ہو رہا ہے ہم ادھر کیا کریں گے سبزیں بنا لیں گے تو میں نے نا یہاں پہ لیا ہے تین بینگن اور یہ نا اگر ہم گرام میں اسے میجر کریں گے تو لگ بگ آدھا کیلو ہے پانسو گرام تو اسے ہم اس طرح سے بڑے بڑے پیسس میں کٹ کر لیں گے اور کٹ کے نا اسے ہم پانی میں ڈائریکٹ رکھیں گے کیونکہ یہ کالا پڑ جاتا ہے نا جلدی سے تو یہ کالا نہیں پڑے گا اگر ہم پانی کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کے اندر میں نے لیا ہے دو آلو اسے بھی ہم چھیل لیں گے اور چھیل کے اس کی بھی بڑے بڑے پیسس کٹ کر لیں گے آپ آلو کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہو آپ کو جتنا چیئے اسے ساپ ساپ ڈال سکتے ہو تو میں نے پانی میں آلو کو بھی ڈال دیا ہے اسے ہم پہلے اچھے سے دھو لیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے نا کوکر میں چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل گرم کریں گے پھر اس میں ہم شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون زیرہ ایک تیز پتہ بی سے تیز سکنگ پاتھ تین میڈیم سائز کا ٹامٹر اور ایک پینچ میں نے ہنگ ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون نمک اب اسے ہم ساپ ہونے تک ایک سے دو منٹ بھون لیں گے تو نمک ہم نے پہلے ڈال دیا ہے تاکہ ٹامٹر جلدی سے ساپ ہوجائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر آلو اور بینگن ڈال دیں گے تو میں نے اس کا پانی نکال دیا تھا اور اچھے سی دو بار دھو لیا تھا تو اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں ہم کو پانیiantly استعمال نہیں کرنا ہے پانی کے استعمال نہیں کرنا ہے تو ہم کوکر کا ڈھکن بند بن کریں گے اسے دو سیٹیم لگا لیں گے میڈیم فلم پر ایک دیکھیں دو سیٹیم لگنے کے بعد میں نے گیس کے فلم کو آف کر دیا تھا اب دیکھیں پانی نہیں ڈالا تھا لیکن یہ ٹامارٹر نے پانی چھوڑ دیا ہے تو کیا کریں گے ہم گیس کے فلم ہم کو واپس چالو کر دیں گے اور اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے آئٹ کریں گے دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر لال مش پورڈر کشمری لال مش پورڈر کالی مش پورڈر آمچور پورڈر کالا نمک اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی اب ان سارے مسالوں کو ہم میکس کر لیں گے اور پھر اسے نہ ہم لو فلم پہ بلکل لو فلم پہ دو سے تین منٹ پکا لیں گے تو اس کا ڈھککن بند کر دیتے ہیں اوپر سے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گیا ہے اب یہ ہماری سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے سارے مسالوں کا فلیور اس کے اندر آ گیا ہے اب گیس کے فلم کو آف کر دیں گے اور اسے نیچے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں کہ تیسے بردست بن کے تیار ہوئی ہے ہری دھنیا اسی سے گانش کرتے ہیں اور اسے ڈھک کر سائیڈ میں رکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں روٹی کی طرف تو یہ آٹا ابھی بھی ہلکا گرم ہم نے ڈھک کے اسے رکھا تھا ہماری سبزی بھی تیار ہو گئی ہے پر یہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا ہے ہلک ہلکا گرم ہے تو ہم نہ اسے کیا کریں گے اس طرح سے اچھے سے مسل مسل کریں اسے بلکل چھک نہ کر لیں گے ہم سوفٹ کر لیں گے تو اگر آپ کو ایسے لگے نا کہ چاول آٹا جو ہے نا تھوڑا سا ٹائٹ لگ رہا ہے سخت لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی کے چیٹے بھی ڈال سکتے ہو یا تو لوس لگے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر چاول کا آٹے بھی آئٹ کر سکتے ہو یہ آٹے کی کوالیٹی کے اوپر ڈی پینٹ کرتا ہے کبھی کم زیادہ ہو سکتا ہے پر ایک کپ چاول میں ڈیڑھ کپ پانی پرفیکٹ ہوتا ہے تو بہت ہم پر تھوڑا سا کشک آٹا یا چاول کا آٹا لگا لیں اور اس طرح سے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے تو اتنے چاول کے آٹے میں چھے پیڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور باقی جو ہے اسے ہم ڈھاکی رکھیں گے تاکہ وہ سوکھے نہیں اگر سوک جائے گا تو پھر وہ اچھے سے بنے گی نہیں روٹی اور فٹے گی روٹی تو ہم کیا کریں گے اب اس پہ کشک چاول کا آٹا لگا لیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے بیلتے وقت اگر روٹی چپکے نہ تو اس پہ تھوڑا سا کشک آٹا لگا لیا کریں تو نہیں چپکے گی اور یہ دیکھیں کتنی زبردست روٹی بن کے تیار ہوئی ہے بلکل بھی فٹی نہیں ہے سائٹ سے دیکھیں اور بلکل ہم نے پتلی روٹی بیل کے تیار کی ہے اب اسے ہم سیک لیں گے تو میں نے تبے کو گرم کر لیا ہے تبے کے اندر ڈال دیں گے جب ایک طرف سلکلک ہو جائے گا تو اس طرح سے پلٹ کر کلین کوئی کورٹن کے کپڑے سے اس طرح سے پریز کرتے ہوئے سے ہم پکا لیں گے اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے اور دیکھیں اس طرح سے اسے ہم اچھے سے پھولا لیں گے دیکھیں کتنی اچھی پھول رہی ہے روٹی تو اسی طرح سے ہم نے ساری روٹیاں بنا لی ہیں اور ساری روٹیاں دیکھیں بلکل اچھے سے پھول رہی ہیں ایک بھی اسی روٹی نہیں ہے نا جو نئی پھولی ہو ساری روٹیاں پھول کے گوبارے کے جیسے بنی ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر اچھے پھول رہی ہے اب یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہیں اگدم سے مکھن ملائی کے جیسی ہاتھ میں اگدم چوڑ موڑ کر دو پھر بھی ٹوٹ نہیں رہی ہے تو یہاں پہ ہماری سبزی بھی ریڈی ہے آج میں نا اسے دینر میں بنائی ہوں میں لنچ میں بنانا سوچ رہی تھی پر مجھے ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے دینر میں آج اسے بنایا ہے اور یہ سبزی بھی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے بغیر پیاس کے بغیر ادرک لیسن کے واقعے میں بہت ہی سبزی بن کے تیار ہوئی تھی اور روٹی بھی اتنی سوفٹ بنی تھی نا اتنی سوفٹ تو گیوھوں کے آٹے کی روٹی نہیں بنتی ہے تو یہ آج کا ہمارا دینر تھا بہت ہی سیمپل بہت ہی ٹیسٹی تو آپ ایک بار اسے ٹائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گے